مولا کائنات گانے کی دنیا میں ناکام ہو گئے وہ گلوکار کامیاب نوہا خان بن کے چھا گئے ہیں یہ کوششوں میں سے کوشش دشمن کی کہ ہر وہ چیز جہاں تقدس ہے وہ تقدس اس سے چھین لیا جائے دشمنوں کی کوشش شروع سے آ رہے ہیں اس وقت اپنے اروج پہ ہے تقدس چھین لو ممبر کا تقدس چھین لو محفل کا تقدس چھین لو محفل کے جسر کا تقدس چھین لو بھگل بنا بنا کے شوہرہ آ رہے ہیں بے ڈھنگے بال بے ڈھنگے کپڑے لگتا ہے راجل ثانی لحاف کی فرد خرید کے لائے جو اس سے پڑتا سلوالی ہے میں ہوں شیطان مجھے جھکے کرو تم آدھا ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں ارے کیا شیر میں نے کہہ دیا ہے خدا کی قضم میں نے لہا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا اس کو لفظ مولائی کا استعمال تو اسی کے لئے ہونے لگا جو کوئی ایک بھگل بنا ہے مولائی کا مطلب ہوتا ہے عملے مولا قبول کرنے والا مولائی کا مطلب ہوتا ہے مولا کی بات ماننے والا مولا کی بات سننے والا اور اس کے رنگ میں خود کو رنگنے والا نہ یہ کہ میں مجبور کے کہتا ہوں کہ کوئی جرس پی کے اور بھانگ پی کے شور کرنے والا بے ڈھنگے کپڑے پہننے والا موٹے موٹے گڑے ڈالنے والا اگر اللہ نے دس انگلیاں دی ہیں تو اس سے پچاس اگوٹیاں پہننے والا ذہن بغضیب بنا ہوا ہے امامت مولائی مولائی کے اللہ سے بولتے ہی اس وقت ہمارے دماغ میں ایک ایسی بھگل آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیڑھنگے سے بال ہوں گے کوئی بیڑھنگا سے چہرہ ہوگا کوئی بیڑھنگا سے لباس ہوگا یہ تقدس کو چھینا جا رہا ہے کہ مولائی کہہ کے ایسے صورتیں پیش کرو کہ مستقبل کے نسلیں مولائی ہونا پسند نہ کریں یہ تقدس کو چھینا جا رہا ہے کہ مدہ علی بیت کے لیے اس کو ایسی بھگل میں شاعر کو بلاؤ اور اس طرح ورزشیں کر کر کے شیئر پڑھے یوٹیوب پہ دیکھتا رہی ہے کہ اسے لگتا ہے علی ویت علیہ السلام کی شاہد میں کچھ پڑھ رہا لگتا ہے کچھ ٹی لڑھا کوئی کچھ ٹی لڑھا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے عجیب و غریب آلات ہیں یہ آلات کیوں ہیں یہ تقدس کو چھیننے کی کوشش ہے ملی سیعظہ کو بھی اسی طرح اس کا تقدس بھی چھیننے کے ہر راستہ ہے تو یہ دشمنوں کی سازشوں میں ایک سازش ہے جس چیز ہم کو بہت زیادہ آگاہ رہنے کی ضرورت ہے